دنیا میں کچھ رشتہ ایسے ہوتے ہیں جن کا مول کبھی نہیں لگایا جا سکتا زندگی میں ہماری زندگی میں سب سے زیادہ مول اور سب سے زیادہ ایک ہی رشتہ اہم رکھتا ہے اب بہت سے لوگوں کے دماغ میں یہ آیا ہوگا کہ میں یا تو پیار کی بات کر رہا ہوں یا دوستی کی لیکن دوستوں اس سے بھی بڑا ایک رشتہ ہوتا ہے جو ہمارے ہر کسی کے گھر میں موجود ہوتا ہے اور وہ رشتہ ہوتا ہے ہمارے ماتا پتا کا ماتا پتا ماں باپ والد والدہ کسی بھی مذہب کسی بھی ملت اور کسی بھی دھرم میں جا کر آپ دیکھ لیجئے ماتا پتا کا ماں باپ کا اور والد والدہ کا جو احترام عدب سمان اور عزت بتائی گئی ہے وہ کسی اور رشتے کی نہیں ہے یہاں تک کی ہر دھرم کے حساب سے دیکھا جائیں تو ماں اتنا بڑا مقام رکھتی ہے کہ کئی مذہب میں ماں کے قدموں کے نیچے جنت بھی بتائی گئی ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے سورگ بھی بتایا گیا ہے ماں باپ دنیا میں ایک ایسی واحی شخصیت ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کو بینہ سوارد اور بینہ کسی مطلب کے پیار محبت کرتے ہیں اور ماں باپ اولاد کی پرورش اس طریقے سے کرتے ہیں جو اور کوئی نہیں کر سکتا دیکھا جائے تو ہمیں پیدا کرنے والا مالک ہے لیکن ہمیں بڑا کرنے والے ہمیں پال پوس کر ہماری پرورش کر کر ہمیں ایک مقام تک پہنچانے والے ہمارے ماتا پتا بھی ہوتے ہیں جن کا ہمارے جیون میں ایک بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے ہر انسان کہتا ہے کسی سفل آدمی کے پیچھے اس کی کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ سفل انسان کے پیچھے اس کے ماباپ کی پرورش کا بھی ہاتھ ہوتا ہے آج میں آپ کو ماتا پتا کے پیار کے بارے میں بتاؤں گا اور میں آپ کو ماتا پتا والد والدہ ماباپ کے محبت کے بارے میں بتاؤں گا آپ سب کو تو پتا ہی ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ پیار ہمارے ماتا پتا ہی کرتے ہیں اور ماباپ کا پیار کبھی کم نہیں ہوتا چاہے ہم بچپن سے نوٹس کریں یا بڑاپے تک اگر ہمارے ماباپ زندہ ہیں تو ہمارے لیے وہ ہمیشہ ماباپ رہیں گے اور ان کے لیے ہمیشہ ان کے بیٹے ہم چاہے کتنے بڑے ہو جائیں آج بھی ہمارے ماباپ کے لیے ہم بچے ہی ہیں کبھی بھی ماتا پتا اپنی اولاد سے پیار کم نہیں کرتے بس فرق یہ ہوتا ہے کہ ہم انہیں سمجھنے میں کبھی کبھی گلتی کر دیتے ہیں کبھی کبھی تو ہم ان کے ڈاٹنے پر ان پر گھستہ بھی کر لیتے ہیں لیکن دوستو ہمارے ماتا پتا جو ہوتے ہیں وہ ہمیں صحیح راستہ دکھانے کے لیے ہی ڈاٹتے ہیں ان کی ڈاٹ میں بھی ایک پیار چھپا ہوتا ہے لیکن ہم لوگ ہوتے ہیں جو جوانی کے جوش میں اور اپنی کم اقلی کی وجہ سے انہیں غلط سمجھ لیتے ہیں اور دو منٹ کے لیے بھی اس بات پر گوھر نہیں کرتے آپ دو منٹ کے لیے ان کی بات پر گوھر کریں اور سوچئے جس بات پر آپ کے ماتا پتا نے آپ کو ڈاٹا ہے آپ کو ضرور احساس ہو جائے گا کہ وہ بات غلط تھی جس پر ہمارے ماتا پتا نے ہمیں ڈاٹا اسی لیے ہمارے ماتا پتا نے ہمیں ڈاٹ لگائی اور ہمیں صحیح راستے پر لانا چاہا دوستو کوئی اپنی پتنی سے پیار کرتا ہے تو کوئی اپنی گل فرنڈ سے پیار کرتا ہے اور کوئی کسی چیز سے ہی پیار کرتا ہے جو سے پسند آجاتی ہے اپنی بائیک سے اپنی کار سے اپنے سیل فون سے ترہ ترہ کی چیزوں سے لوگ محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں لیکن دوستو آپ کے ماتا پتا تو صرف آپ سے ہی پیار کرتے ہیں وہ بھی بینا سوارت کے بینا کسی مطلب بینا کسی مقصد کے اور اس کے بدلے میں ہم انہیں کیا دیتے ہیں ذرا ات بات پر گوھر کیجئے دوستو ہماری جو ماں ہوتی ہے اس نے ہمیں نو مہینے پیٹ میں رکھا اور پھر بال پوست کر اتنا بڑا بھی کیا اگر ہمیں پاپا ڈاٹتے بھی ہیں تو ہماری ممہ یعنی ہماری ماں ہمیں ان کی ڈاٹ سے کبھی کبھی بچا بھی لیتی ہیں ماں کہتی ہے بچہ ہے کیوں ڈاٹ رہے ہو بچے کو ماں کی اتنی سپورٹ ملنا یہ ایک پریم کی ہی تو نشانی ہے ماں کو پتا ہوتا ہے کہ ان کا بچہ غلط ہے لیکن پھر بھی وہ اپنی محبت کی وجہ سے اپنے پیار کی وجہ سے بچے کو بچا لیتی ہیں اور ہمیں جھوٹ موٹ کا ڈاٹ کر ہمیں پاپا کی ڈاٹ سے بچا لیتی ہیں کیونکہ وہ ہم سے بہت پیار کرتی ہیں اس لئے دوستو ہمیں دنیا آری سے تھوڑا ٹائم نکال کر اپنے ماتا پتا کے ساتھ پیار سے دو پل ضرور بیتانا چاہیے روز مرہ کی زندگی میں ہم فرینڈ سے ملتے ہیں کلیگ سے ملتے ہیں اپنے گل فرینڈ یا جس سے بھی محبت کرتے اس سے ملتے ہو لیکن کیا آپ نے کبھی اس بات پر گوھر کیا کہ جو ہماری پہلی محبت ہے جنہوں نے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا بڑی محبت بڑے پیار سے ہمیں پالا ہم نے انہیں روکت دیا یا نہیں سوچی آپ ذرا کہ آپ اگر کسی چیز سے محبت کرتے ہیں فرض کیجئے آپ کا سیل فون ہے اور آپ اس سیل فون سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن اگر وہ سیل فون گھم جائے یا سیل فون آپ کو ملے ہی نہ تو آپ کو کیسا فیل ہوگا تو سوچی ہمارے ماباب نے تو ہمیں بچپن سے لے کر جب ہم کچھ جانتے بھی نہیں تھے کچھ مانتے بھی نہیں تھے تب سے لے کر اس قابل بنایا ہے کہ ہم اس دنیا کو سمجھنے لگے تو جب اتنا وقت ہم نے ماباب کے ساتھ گزارا اور اگدم سے ہم ان سے ترک کر لیں اور اگدم سے ان سے دور ہو جائیں تو یہ کہاں کا انصاف ہے ماباب ہم سے کچھ نہیں مانگتے ماباب الٹا ہمیں ہمیشہ دیتے ہی رہتے ہیں ماباب نے ہمیں بچپن میں پاکٹ منی دی اس کے بعد جیب خرچہ دیا اس کے بعد ہماری پڑھائی کا خرچہ اٹھایا تمام خرچے ہماری ضرورت ہماری خواہشات ہماری ساری چھائیں پوری کی اپنی چھاؤں کو مار کر اپنی ضرورتوں کو ختم کر کے تو پھر ہم کیا ان کے لئے اتنا ہی وقت نہیں نکال سکتے کہ دو پل ان کے پاس بیٹھ کر ان کے کلیجے کو تھندک دے سکیں ان کے کلیجے کو تھندک کس چیز سے ملے گی جب ہم ان کے پاس بیٹھ کر ان سے دو اچھی میٹھی باتیں کریں گے انہیں ایسا لائے گا نہیں ہماری اولاد جسے ہم نے بڑھا کیا پال پوسکر آج وہ ہمیں سمجھ رہی ہے دوستو دنیا میں ایسے کئی لوگ ہیں جو اپنے ماتا پیدا کو بڑاپے میں وردہ آشم میں فیک آتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ انہوں نے ہی مجھے پال پوسکر اتنا بڑھا کیا ہے وہ تو ان کے سیوہ کے در سے ان کو وردہ آشم بھیج دیتے ہیں لیکن یاد رکھئے ایشور کے یہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں اگر آپ آج اپنے ماتا پیدا کے ساتھ بڑاپے میں غلط سلوک کرتے ہیں تو کل کو آپ کی بھی اولاد ہوگی اور وہ بھی آپ کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرے گی تو ماباپ کے ساتھ وہی سلوک کریں جو فیوچر میں آپ اپنی اولاد سے چاہتے ہیں دوستو ہمارے ماتا پیدا کے بڑاپے کا سہارا کر کے کسی کچھرے کے دھیر میں چھوڑ آئیں یا کسی کے پاس چھوڑ دیں اور آپ کو بڑا ہو کے اس بارے میں معلوم پڑے تو کیا آپ کو اپنے ماباپ سے محبت ہوگی اور آپ کی دیکھ بھال بلکل نہیں ہو اور آپ کو کسی انات آشم میں چھوڑا جائیں تو آپ سوچیں آپ پر کیا گزرتی آج انہوں نے ہمیں پال بوس کے بڑا کیا اپنے حصے کی روٹی بھی ہم کو کھلا دی تو کیا آج ہم انہیں بڑاپے میں ایسے دن دکھائیں گے کہ انہیں بردہ آشم چھوڑ کر آ جائیں جہاں ان کی دیکھ بھال کرنے والا بھی کوئی نہ ہو ہمارے ماتا پینا نے تو اپنی بیٹیوں کا بیوہ کر کے انہیں اپنے سسوائل بھیج دیا کیونکہ دوستو بیٹیاں تو پرائیدن ہوتی ہیں اس لئے دوستو ہمیں اپنے ماتا پیتا کے بڑاپے کا سہارا ہونا چاہیے ہمیں اپنے ماتا پیتا کے بڑاپے میں ان کا اور زیادہ دھیان رکھنا چاہیے اور ان کا آشرباد ان کی دعا ہمیشہ لیتے رہنا چاہیے کیونکہ ماتا پیتا کی دعا ہمیشہ کامیاب ہی کرتی ہے اور سچی ہوتی ہے ہمیں اپنے ماتا پیتا کی اجازت کے بنا کوئی کارے نہیں کرنا چاہیے جب تک ہم سمدھدار نہ ہو جائیں تاکہ ہم صحیح غلط کی پہچان کر سکیں ہم غلط کارے کرنے سے بچ سکیں اور صحیح غلط کی پہچان کر سکیں اور صحیح راہ پر چل سکیں جس سے ہمارے ماتا پیتا خوش ہو جائیں اور انہیں بھی اس سے خوشی حاصل ہو اسے دوستو ان باتوں کا دھیان رکھئے اپنے ماباپ کا خیال رکھئے ان کی کیر کیجئے ان کی قدر قیمت کو سمجھئے کیونکہ دوستو یہ ایسی دولت ہے جو ہم کبھی نہیں کما سکتے جن کے سر پر بذرگوں کا سایہ ہوتا ہے اس کے والد والدہ کا سایہ ہوتا ہے وہ دنیا میں کہیں بھی کامیابی سے نہیں رکھتا اور جس کے سر پر بذرگوں کا سایہ نہیں ہوتا اس سے ہمیشہ ہر کام میں ارچن ہی آتی ہے کیونکہ بذرگوں کی دعاوں میں بہت اثر ہوتا ہے محنت کرنا ہمارا کام ہے دعا کرنا والد والدہ کا اور دینا اس اوپر والے کے ہاتھ میں ہے اس لئے ان کو ہمیشہ خوش رکھئے اور کوشش کیجئے کہ ہماری وجہ سے ان کا کبھی دل نہ دکھے ماتا پتہ یہ خوب سیوا کیجئے کبھی ان کا انادر نہیں کرنا اور ہمیشہ ان کا خیال رکھنا آخری میں ایک شیئر کے ساتھ ہم اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں کہ مدد سے یہ ارما زندہ ہے دولت سے ہر انسان زندہ ہے مدد سے یہ ارما زندہ ہے دولت سے ہر انسان زندہ ہے اس دنیا میں سب سے خوش نصیب وہ ہے جس کے اب تک ماں باپ زندہ ہے So please take care your parents and respect your parents موسیقی موسیقی